اللہ ملا تسستہ سودا دنیا کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچے کو خیالہ ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ لیکھ لیے کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی کفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا تھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی ایسا اتمنان سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تو چھوڑی چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے میرے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام ہیں نوے برس بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا ہے تو اس کو کہا جا رہا بچہ زبا کر مینہ کے پہاڑ سکتا تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑھا کر جائے گا کہ یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور دور رک جائے نہیں 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 سیدھا الٹا تلہو لیل جمین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ماتھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پر رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا کوئی نہ رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکلے کہا اے اللہ ہائے 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 کاشو منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا اب تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہوگے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل پر تو اس سے زیادہ ہوگی نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے زیوہ کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تونہ امتحان لینا ہے میں حاضر ہوتا ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلاتی اگر میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پر چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جو مرضی کرو ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ کیا زندگی ہے اے اللہ میں راض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے دل اسے واقع کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر نراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جو چھوڑی چلل ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس کہ سبر اور پھر چارہزار سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے موسیقی 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 موسیقی